اللہم انکہ عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکہ عفون کریم تحب العفو فعفو عنا کیا خواتین ورزش کر سکتی ہیں اگر کر سکتی ہیں تو کیسے یہ جم وغیرہ میکسر آج کا لیڈیز جو ہیں یہ ورزش وغیرہ کرتی ہیں تو اس کے بارے میں فرما دے جی بالکل جیسے مرد ورزش کر سکتا ہے ویلیفٹنگ اس کے لیے ہے ویسے خواتین کے لیے بھی ہے خواتین بھی ورزش کر سکتی ہیں معاشرے کا حصہ ہے خاتون یہ کون کہتا ہے کہ خواتین ورزش نہیں کر سکتی لیکن حدود میں قواعد میں زوابط میں دائرے کے اندر آؤٹ آف دا بانڈری نہیں بانڈری کے اندر رہ کر حدود میں خواتین نے ورزش کرنی ہے تو ورزش کے لیے ماحول چاہیے گھر چاہیے کوئی بند کمرہ چاہیے کوئی ہال چاہیے کوئی ایسی جگہ کہاں جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے ہاں وہ واک کرنا چاہتی ہیں تو اپنے محرم کے ساتھ چلیں بہت بہتر ہے یا ایسی جگہ کسی گارڈن میں جہاں صرف فیملیز علاو ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے وہ واک بھی کر سکتی ہیں چل بھی رکی سکتی ہے بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں ورزش کرنی چاہیے یہ مناسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث پاک میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ خواتین کو ایسی ایکٹیوٹیز میں خود کو استعمال کرنا چاہیے اور مشغول جس سے ان کی قوت یوں بڑھے حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مشکات جلد لمبر دو کتاب النکاح کی روایت ہے فرمایا لوگوں میں جو پسند کرتا ہوں وہ عرب عورت کو پسند کرتا ہوں فرمایا کیوں عرب کی خواتین جو ہیں وہ رکیبنل ایبل وہ ایسی ٹرین ہوتی ہیں کہ وہ فوراں ایسے ترتیب سے لگا کر اونٹ پہ بیٹھ سکتی ہیں تو اس کا مطلب اس کو اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں کی ٹریننگ ہے اس نے کوئی ترتیب اپنی رکی ہوئی ہے تب ہی وہ اونٹ پہ بیٹھ سکتے اتر سکتے اونٹ کو اٹھا بٹھا تو اس سے پتا چلا گھڑ سواری ہے شتر سواری ہے اونٹ سواری ہے یہ خواتین کو سکھانی چاہیے ورزش کریں گی معاملہ ٹھیک ہوگا تو دیکھیں گی عام خواتین تو اونٹ کو دیکھیں گے اونٹ آرہے اونٹ آرہے وہ تو باگ جائیں گی نہیں ان کی تربیت کریں گے ٹریننگ دیں گے ان کو ورزش اپنی بیویوں کو اپنی بینوں کو بندے کرائیں گے پھر جا کر بہت اچھی بات ہے اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ خاتون خانہ کو یہ چیزیں آپ سکھائیں آپ ڈرائیونگ سکھائیں اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے آپ ٹریول پہ ہیں اور راستے پہ کوئی آپ کے ساتھ انہونی ہو جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے آپ کی بیوی ڈرائیونگ کر کے آپ کو ہسپیٹل تو لے آئے گی آپ ڈرائیونگ سکھائیں اور آپ کے پاس اگر لیسس دار اسلحہ حکومت کی طرف سے اجازت یافتہ موجود ہے آپ اپنی بیوی کو اس ویپن کی باقیدر ٹریننگ دے کر سمجھائیں کہ کل کوئی بد نظر بد ذہن بد دہن اور بد نیت آدمی گھر پر حملہ آور ہو کوئی چور بن کے آئے جیسے ابھی سانیہ موٹرو وے کا معاملہ ہے ایسے معاملے پہ بیوی ویپن کو جنتی ہو وہ ویپن کو دیکھ کے کامپنے لگے خوف نہ کرنے لگے بہتر ہے وہ ویپن کے ایکسپورٹ ہونی چاہیے اور اس کے پاس یہ چیز علاو ہونی چاہیے جیسے حکومتی سطح پر اجازت ہے تو یہ تمام چیزوں کے میں فیور کرتا ہوں تائید کرتا ہوں اور آگے پھیلانے کی بات کر میں تو اپنی بیویوں کے لیے کہہ رہا ہوں باقاعدہ آؤ ٹریننگ پہ چلیں آؤ کیسے چلیں آؤ آج رات آپ نے ڈرائیو کرنی ہے اور ڈرائیو اس طرح کرنی ہے یہ آپ نے یوں چلانے یہ یوں کرنے میں باقاعدہ اس کے فیوری کرتا ہوں اور خود اس پہ عامل بھی ہوں کہ میں اس پہ عامل پہ رہا ہوں تو یہ کرنا چاہیے اور میں اس معاملے کو باقاعدہ ایک معایت کے طور پہ آگے دنیا میں پیش کرتا ہوں تو ان حدود میں قواعد میں ضوابط میں بانڈری میں دائرہ حق میں رہ کر بندہ یہ کام کرے تو بہت بہتر ہے